کہ ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کرنے سے اسی نہیں نبی سے سو سال تک زندہ آدمی رہ سکتا ہے ان کو یہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ بلیٹ پیشل نورمل لکھیں بلیٹ سگر نورمل لکھیں کولیسٹول نورمل لکھیں اور کم کھائیں چار کلومیٹر دوڑیں تیس میٹ میں بسک واک کریں کیا آپ ڈائیبیٹیز کے مریض ہیں؟ کیا آپ بیٹھ کر گھنٹوں کام کرتے ہیں؟ کیا آپ رات دیر سے سوتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہونے والا ہے چودہ نورمبر کو ہر سال ورلڈ ڈائیبیٹیز ڈے منایا جاتا ہے ڈائیبیٹیز جسے عام بھاشا میں لوگ سوگر بھی کہتے ہیں یہ بیماری انسان کو کب اور کیسے ہو جاتی ہے یہ پتہ نہیں چلتا ہے یعنی بیماری ہو چکی ہے پر انسان اس سے انجان رہتا ہے اس سال ڈائیبیٹیز ڈے کے موقع پر کولکاتا کے مشہور ڈاکٹر سمیل حق نے لوگوں میں ڈائیبیٹیز کو لے کر جاگ رکھتا ہو اس کے لیے لوگوں کے بیج گئے اور ڈائیبیٹیز اویرنیس کیم کا بھی آئیوزن کیا جہاں بھاری سنکیہ میں لوگوں نے اپنا چیک اپ کروایا اور ڈاکٹر سمیل حق نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ وہ اس بیماری سے کیسے بچیں ساتھی سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا ہم اس بیماری سے جاگ رکھ ہیں کیا ہمیں اس بیماری سے بچنے کے اپائے پتا ہے اگر نہیں تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں کیونکہ ڈاکٹر سمیل حق نے اس بیماری کو لے کر کئی باتیں کہیں ہیں اور اس سے کیسے بچا جائے اس کے بارے میں بھی بتایا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کو جاننی بہت ضروری ہے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری چالیس سال کے بعد ہوتی ہے ایسا سوچنے والے بلکل غلط ہیں کیونکہ یہ بیماری اب بچوں اور یواؤں میں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے جہاں بریٹین کی کل آبادی سات کروڑ ہے لیکن بھارت میں ڈائیبیٹیز کے مریضوں کی سنکھیہ ہی دس کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے یعنی بھارت میں ڈائیبیٹیز کے مریض اپنے آپ میں ہی ایک دیش ہیں ویسے تو یہ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے پر چندہ کی بات تو یہ ہے کہ یہ بیماری اب کم عمر کے لوگوں میں بھی پائی جا رہی ہے انٹرنیشنل ڈائیبیٹیز فیڈریشن نے دو ہزار انیس میں یہ انمان لگایا تھا کہ بھارت میں ڈائیبیٹیز کے مریضوں کی سنکھیہ دو ہزار تیس تک دس کروڑ تک ہو جائے گی لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ سنکھیہ سات سال پہلے یعنی دو ہزار تیس میں ہی پار ہو گئی ہے ایک وقت تھا کہ اس بیماری کو جینیٹک بتایا جاتا تھا یعنی ماتا پتا سے ملنے والی بیماری پر وہ وقت اب چلا گیا ہے اب یہ بیماری خراب لائف اسٹائل صحیح سے ڈائیٹ نہ کرنے کی وجہ سے تیزی سے فیل رہا ہے تو آئیے اس بیماری کو لے کر ڈاکٹر سمیل حق نے کیا کیا کہا ہے وہ سنتے ہیں لوگوں کو ایورنس کرنا ہے کہ ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کرنے سے ہمارے جسم پر کیا اثر ہوتا ہے اور ارلی جو ہے ڈائیبیٹیز کو ڈیٹیکشن کیا جائے تاکہ ہم لوگ ڈائیبیٹیز کمپلیکیشن کو روک سکیں کمپلیکیشن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ 80% لوگ ہارڈے کھو کے مر جاتے ہیں بہت سے لوگ جو ہے کڈنی خراب ہوئی آتا ہے بہت سے لوگ کا نرف ڈیمیج ہو کر کے ہاتھ پاؤں میں جھنجینی ہونا شروع ہوئی آتا ہے بہت سے لوگ کا آنک کا روشی خراب ہوتا ہے بہت سے لوگ کو سٹوک ہوتا ہے اسی لیے یہ میسیج عوام کو دینا چاہتے ہیں کہ لگتار جو ہے ایکسرسائز کیجئے کم کھائیے اپنے ویسٹ مرد ہے تو ویسٹ کا گرید جو ہے 85 سینٹی میٹر کے اندر رکھے اور جو ہے وہ اپنے پیٹ کا گرید 75 سینٹی میٹر کے اندر رکھے اور ڈیلی 30 میٹ میں 4 کیلومیٹر بریسک واک کریں بڑھے جو لوگ ہیں اور جو لوگ جوان ہیں وہ لوگ 30 میٹ میں 4 کلومیٹر جوگن کریں کھان پانچ جو ہمارا ٹھیک نہیں ہے فیزیکل ایکسرسائز نہیں ہے ہم سیڈنٹری لائف گزارتے ہیں کھانا کھاتے ہیں موٹر سیکل میں بیٹھ جاتے ہیں کار میں بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی فیزیکل ایکسرسائز نہیں کر اس کے کارن ہوئی ہے اسی نہیں نبی سے سو سال تک زندہ آدمی رہ سکتا ہے ڈائی بیٹیز کا کمپلیکیشن کو روک سکتے ہیں نہ ہی کڈنی خراب ہوگا نہ ہی جو ہے نرب ڈیمیج ہوگا نہ ہی لکوا مارے گا اور لوگ بہت دین تک زندہ رہیں گے اور ہار ایٹیک جو ہوتا ہے وہ نبی سال کے بعد ہی ہوگا موت تو ہے سب کو مرنا ہے اسی لیے موت جو ہے وہ نبی سے سو سال کے بعد ہی آئے گا اس لیے کہ امریکہ میں لندن میں اور ایروپین کنٹری میں کوئی ڈیتھ ساٹی فیڈ جو ہے ایک سو پانچ سال کے پہلے نہیں ایشو کیا ہیتا ہے جبکہ انڈیا میں ہم لوگ جو ہیں ساٹھ ستر پچھتر ایسی بہت زندہ رہے تو اسی سال صحت مند رہنے کے لیے روزانہ جو ہے گھر میں اگر پانچ آدمی ہیں گھر میں پانچ آدمی ہیں تو ڈائی کی جو ہے ڈائی کی جو زیادہ تیل نہیں کھائیں یعنی ایک آدمی جو ہے آدھا کیلو سے زیادہ مہینہ میں نہیں کھانا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے زیادہ تیل کھانے سے گول بلاڈر میں سٹون ہوتا ہے عورتوں میں یہ چیز کومن ہے نیو بارن بی بی کو بھی دیکھا گیا وہ ٹائپ ون ڈائی بیٹیز ہوتا ہے جو نیو بارن بی بی کو ہوتا ہوتا وہ ٹائپ ون ڈائی بیٹیز ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے بیٹیز ہوتا ہے وہ کیسے ہو رہا ہے ڈیو بائی وائرس میں بہتا ہوتا ہے آٹوامین امیون ڈیزیز ہوتا ہے یہ کہہ لیا جائے کہ یہ جنیرس سے نہیں آ رہا ہے ٹائپ ٹو ڈائی بیٹیز جو ہے جنیرٹک ہے باپ کو ہے تو بیٹا کو ہوگا باپ کو ہرٹ ریکھ ہوگا بیٹا مرے گا ہرٹ ریکھوکے مرے گا کسی کے باپ کو اگر خیٹنی خراب ہوا ہے تو بیٹا کا بھی لیکن اس کو ہم لوگ روک سکتے ہیں اس کو ہم لوگ پریفین کر سکتے ہیں اس لیے کہ بوڈی کے اندر میں کچھ سیروٹین جین ہے جو بوڈی ہمارے بوڈی کو جو ہے ہارڈ ایک سے بجاتا ہے جو ہم آج اسی میں مائٹو کنڈوریا ہے جو انرجی جنیٹر ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کم کھائیں گے تو کمزور ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ ان کو طاقت آئے گا ہارڈ کی نریز میں آہستہ آہستہ پچیس سال کے عمر سے چربی کا جمعہ ہونا شروعیتا ہے اور چربی کا جمعہ ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ جو ہے وہ بلوک ہوتا ہے اور اس طرح سے جو ہے جب آدھا سے زیادہ بلوک ہوتا تو جب چلتا ہے مریض تو سانس کا تکلیف ہوتا ہے اگر وہ ڈائیبیٹیس کو جان جائے کہ ہاں بھائی اس سے ہم کو ایتھیروسیس کا بیماری ہوتا ہے آٹیز میں فیٹ ڈیپوزٹ ہوگے بلوک ہوتا ہے اس کو جو ہے ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں اچھے آج کے ان کو یہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ بلیٹ پیشل نورمل لکھیں بلیٹ سوگر نورمل لکھیں کولیسٹول نورمل لکھیں اور کم کھائیں چار کلومیٹر دوڑیں تیس میٹ میں بس کواک کریں اور ڈائیٹ جو ہے پلانٹ بیس ڈائیٹ کھائیں کم کھائیں اگر ہو سکے تو روزہ بھی رکھیں ہفتہ میں دو دن یا اس کی بان ٹائم آف میل ایک وقت تک کھنا چھوڑ دیں اسے بوڈی کے اندر میں جو سریوٹین جین ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پچیس سال کے عمر سے ڈائیویٹیس کو ڈیٹیکشن کرنا چاہیے ڈائیویٹیس کو ڈیٹیکشن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ پہل دو فاسٹنگ بلڈ سوگر چک اپ کرائیں اور پشتر گنام گلکوز تین سو ایمل وارٹر میں گھول کر کے چونکہ اتنا زیادہ گلکوز ہوتا ہے تو وومیٹنگ جیسا لگتا ہے اس لیے پاتی لیمو ڈال کے پیئیں اور دو گھنٹے کے بعد پھر چک اپ کریں اگر بلڈ سوگر ان کا ایک سو اکتالیس سے لے کے ایک سو نیدانبے تک آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پری ڈائیویٹیس ہو رہا ہے ڈائیویٹیس کی اور جا رہے ہیں اس وقت ہے اگر ہم لوگ دوا دیں تو ڈائیویٹیس پریونٹ ہو سکتا ہے ریگولر میڈکیشن ریگولر ڈائیٹ ریگولر ایکسرسائز ایٹھنگ لیس کی فارسٹنگ ٹو ڈیز نیڈے دے اور اس کی ون ٹائم آف میل یا چاہے تو وہ روزہ رکھے یا پھر ایک وقت کا کھانا نہ کھانا